موسیقی دو ہزار سال پہلے مایہ سبھیتہ کا جادو گئے تطمہ کالی اور کالے جادو میں نپون اس کی بہن رادلیوے نے وہاں کے راجہ گگن کی چیتاونی کو نہ مانتے ہوئے اپنی خون کی پیاس بجھانے کے لیے اور پورے سنسار کو اپنے وش میں کرنے کے لیے لاکھوں بے کناہوں کی بلی تے کر اپنے عشت دیو پاتال بھیرو کو پرسند کر کے اس کے لیے مندر بنوایا پاتال بھیرو کو پرسند کر کے لیے مندر بنوایا دو ہزار سال میں کے بل ایک بار اشتمی اور مرن یوگ کا سنگم ہوتا ہے ام آوستے ٹھیک اکیس دن بار اس نے پاتال بھیرو کی اپاس نہ آرم بھکی سنسار کو اپنے وش میں کرنے کی شکتی پانے کے انتیم چرن کے طور پر اشتمی میں جنمی چھے کماری لڑکیوں کو وش میں کر کے بلی دینی تھی آجا موسیقی 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 ساتمی لڑکی کے تاور پر سبتمی مرن یوگ میں کسی راج گھرانے میں جنمی ایک کماری لڑکی کی بلی دینی تھی اس کے لیے اس نے وہاں کی راج کماری کا چین کیا اور اسے وہاں زبردستی لائے گیا اس کی بلی میں اپنے ہاتھوں سے دوں دے جو گے سے آواز وہاں پر راج کماری کے اگوا ہونے کی خور پاتے ہیں راجہ نے اسے بچانے کے لیے اور نربلی روکنے کے لیے اپنے سائنی کو وہاں بھیجا مار دو اس پتھر کو اٹھا کر لاؤ مرز پتھر کو اٹھا کر لاؤ ا Pavکو اپنے پتھر کو اٹھا کر لاؤ اپنے پتھر کو اٹھا کر لاؤ جل دیو چاں جل دی سمپون نہ ہونے والے اس انوشتھان کی پورتی کے لیے اشٹمیتی تھی اور مرن یوک کے سنگم کے لیے اگلے دو ہزار برشوں کے بعد کی اماوس کے لیے اپنے بھائی کے شریر کو سرکشت رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے راٹ لیوے میں اپنے جیون کا بلیدان دے کر بھی آپ کی اچھا پوری کروں گی ایک نہ ایک دن اوشیہ ہم اس سنسار پر راج کریں گے تب تک سوریہ کی بھانتی تیز اور اوشمہ دینے پالے پاتال بھائرو کی آنکھوں کو اپنے بھائی کے شریر کے ساتھ اس مندر کے تہخانے میں سرکشت دفنا دیتی ہے موسیقی 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 ایسا ناج دیکھنے پر میری جوانی لوٹ آتی ہے جم کے پیو کچھ بھی کہو کھلانے پیلانے میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے صحیح کا بلکل صحیح کا کم آن کاؤنڈ آن سٹار وان تو تھی خو آپ سرائیں قائب ہو گئی موسیقی 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 آہ! آہ! مجھے مجھے نہیں یہ کیا کر دو پجے کام بھی کرنے دو کہا نہ جاؤ تم سب یہیں رکھو چلو ہم جا کر دیکھتے ریسپشن میں کوئی فون آیا ہے کم آن اسے دیکھو تمہیں کس نے کاؤ اسے دیکھ کے دان دکھانے کو میں تمہیں مستی کر رہی تھی ہاں ہاں بہت مستی آگئی ہے ایکسکیوز می کل ہمیں جو یہاں لے کر آئے تھے کیا ان کے پاس سے کوئی فون آیا ہے سر کل جنہوں نے ہمارے لئے کمرے بک کروایا تھے ان کے بارے ہیں پوچھ رہے ہیں ایکسکیوز می ہلو سو رہے ہیں کس نے کہا سو رہا ہوں کوئی فون نہیں آیا اس آدمی سے میں میں تہلی پہلی بار ملا ہوں ہلی ملے ہو ہمیں تو اس آدمی نے کہیں کہ نہیں چھوڑا ہم نے ہم نے بیوز پر بشتاز کر لیا ہم بہت بہت شکریہ ہم چلتے ہیں یہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے چلو موسیقی 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 شکریہ ہم لوگ ملے گے چلو چلتے ہیں ہمارا کام ہوں گیا ایسی رہنا بیک گروڑن بہت اچھا ہے میرے خیال سی یہی گھر ہے موسیقی 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 تم لوگ بہار رکھو ٹھیک ہے موسیقی 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 تو اس کے شریر سے بہاں نکلتا ہے یا نہیں مہاں نکل لہی دو مہاں نکل لہی دو مہاں نکل لہی دو کیا میٹے 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 نکل لہے ہم Rafael مان کچھ نہیں مان بولو مان چل بیٹا ہم لوگ گھر چلتے ہیں یہاں آؤ ویولا اپنا ہاتھ دکھاؤ موسیقی چام چام چکو چا اس کی ہاتھ دکھا چا یہ کیسے ہوا لگتا کوئی یادو ہے میرے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج کے یوگ میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو میں ایک پراتاتو ویجیان کا پروفیسر ہوں یہاں میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک شوت کا سلسلے میں آیا ہوں ہمارے لئے ایک گائیڈ نیوٹ کیا گیا تھا اس نے آج صبح آنے کے لئے ایک وعدہ کیا تھا لیکن وہ آئے نہیں میں جانتی ہوں اس کا نام پروفیسر ویکیون سینٹوس ہے لیکن اس کا انتظار کرنا اب بیکار ہے وہ کہاں ہے اگر آپ جانتی ہیں تو پلیز ہمیں بتائیے تم چپ رہو میں سمجھا نہیں آپ نے ایسا کیوں کہا کہ اسے ڈھونڈنا بیکار ہے کیونکہ وہ مر گیا مگر کل تک تو وہ ایک دم ٹھیک تھے آؤ میرے ساتھ جس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں لے جاتے ہوں جلدی چلو کیا ہمیں ان کے ساتھ جانے چاہیے ہم جا رہے ہیں نا تم بھی چلو لگتا ہے ہم لوگ گلت راستے پہ جا رہا ہے بلکل نہیں یہ راستہ ایک دم صحیح ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ میپ میں اس جگہ کی دوری ڈیر سو کل میٹرے بتائی گئی ہے دیکھو یہ کوئی ہائیوے تو ہے نہیں کہ ہم لوگوں کے لئے مائل سٹونز لگے ہوں گے ہم لوگ جنگل کے بیچ ایک چھوٹے سے راستے سے جا رہے ہیں سمجھ گئے اب اس سے آگے اس میپ کو فالو نہیں کر سکتے جو جی میں آئے کرو تم بیکار میں کیوں پریشان بہ رہے ہو ایک دم سے بریک کیوں لگا رہے ہو تو آپ دیرے چلاو نا آگے راستہ نہیں ہے آپ کیا کریں نیچے اترو یہاں سے پیدل جانا ہوگا ماف کرنا میڈم میری بات کا برا مت مانیے گا ہم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہیں کچھ بتا سکتی ہیں ایک بہت ہی عدبت جگہ موسیقی مجھ سے سوال مت کرو تم کچھ نہیں سمجھو گے میں سب سمجھتا ہوں اس جگہ کے بارے میں اس میپ میں کچھ نہیں لکھا ہے تمہارے سنشودھن کے لئے ایک اچھی جگہ ہے اب چپچاپ چلو میں نے کیا پوچھا اور کیا جواب دے رہی مجھ سے سوال کیے بینہ چپچاپ پیچھے چلے آؤ دیکھیں میڈم آپ بھرا مت مانئے آپ میری بات نہیں سمجھ رہی بیٹریک باس کرو یہ کتنا عجیب ہے بیکار میں یہاں وہاں مت کھڑے رہو چلو چلو مجھ پچکا مجھ پچکا اے بلو پارے دوارے دوارے کہ رکھوں گئی کچھ سنا تم نے کیا چڑییا کی آواز لیکن اب وہ شانت ہو گئی ہے شانت ہو گئی ہے شانت ہو گئی ہے اس لئے یہاں کی پرانی چھڑیاں پھر سے اڑ گئی ہوگی اس لئے کھڑی سارا اب ضرب depth ih شکلا سارا 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 diver سارا موسیقی چلو چلدی آؤ اے 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 ذرا دیرے چلو نا پلید ایک کوٹو لے لیتی ہو ارے ایتی شکل کیوں منا رکھے ذرا ہاس ہوگی تو کیا ہو جائے گا تمہارا اس دلدل میں گرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میری جان بھی میرے پاس نہیں تھی اور دیکھو میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے جانتی ہو دلدل میں گرنے کے بعد تم کتنی خوبصورت دکھائے دے رہی تھی چپ کر وہ وہاں پر کیا دیکھ رہی ہے مجھے اس کی نظر اور اس کی حرکتیں بلکل اچھے نہیں لگتی تھوڑی دے چھپ رہا ہوگے پیٹرک تمہاری اچھا پورتی کے لیے میں آ رہی ہوں مجھے اس گفہ سے ہو کر ہی اس مندر تک جائیں گے مجھے پر کیا مجھے پاس رہے پاؤ چھپ رہا ہوں چکتے ہیں سبٹ کوٹ نکالو چکتے ہیں چکتے ہیں چکتے ہیں سب ساتھ میں چلو یہ کیا پاگلپن ہے روشنی کو دے کر خوش ہو رہی ہو اس میں خوش ہونا علی کیا بات ہے ایسی جگہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی کیا لوکیشن ہے کتنا سندر ہے ہم نے ایسی جگہ دو سینما میں کبھی نہیں دیکھی یہ ایک مجھے لوکیشن میں نے لوگوں سے سنا کہ ایسا ہی جگہوں پر سونے کو چھپا کر رکھا جاتا تھا ضرور یہاں پہ خزانہ ہوگا پروفیسر یہی لیکویڈ دیوی کا مندر ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا آج سے قریب دو ہزار سال پہلے اس بھویا مندر کا نرمان کیا گیا تھا آج تک اس مندر کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ پائے گا ہم بھی ایسے ہی مندر کے تلاش میں تھے جس مندر کو کسی نے نہ دیکھا اسے دیکھنا کوئی سادھران بات نہیں ہے اتنے میں ہی حیران ہو گئے اندر چل کر تو دیکھو اور بھی بہت کچھ یہ دیکھو اس جگہ کے بارے میں اور یہاں کے تمام مندروں کے رہسے کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے میں پڑھتا ہوں سنوگے پورے سنسار کو اپنے وش میں کرنا چاہتا تھا ٹاٹا مکین اور ساتھ ہی اپنے اکچھا پوری کرنے کے لیے کماری لڑکیوں کی اور اس دیش کی راجکماری کی بلی دینے کا اس نے نشٹے کیا اور وہ انہیں پکڑ بھی لایا اس کے ارادوں کو نشٹ کرنے کے لیے اور راجکماری کو سہی سلامت واپس لانے کے لیے اس دیش کے راجہ نے اپنی سینہ کو آدیش دیا اس یودھ میں ٹاٹا مکین اور جادوگرنی مارے گئے یا بچ گئے اس بات کو کوئی نہیں جانتے اس میں لکھا ہے کہ بلی دینے کے لیے آج بھی وہ دونوں اس راجکماری کو ڈھون رہے ہیں یہ سب بکواس ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کچھ باتوں کو ماننا بھی چاہیے جس دن سارے گرہ ایک ساتھ ہوں گے تب ان کے ارادے پورے ہوں گے اور انہیں ان کی اچھا شکتی بھی پرابت ہوگی اما وصے ٹھیک 21 دن یہ سب ہوگا ایسا میں نے بھی سنایا ٹھیک کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے اگر میرا حساب بلکل ٹھیک ہے تو یہاں دو دن میں ہو سکتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج 19 ماں دن ہے ہم بات کرو گے تمہیں اور کوئی کہانی نہیں ملی ویولا سر تم بھی ڈر گئی اے اے ادھر آو ویولا ہم سب سائنٹسٹ ہیں یہ مت بھولو یہ باتیں صرف سمیہ گزارنے کے لیے کہہ رہے ہیں پرانوں میں ایسی کئی کہانیاں ہیں لیکن وہ سب سچی نئی ہیں بے وجہ اپنے دل کو مت دکھاؤ تمہیں تو انہیں سمجھانا ہوگا ہم اوکی good تم کسندر ہو تم بہت خوبصورت ہو یہ کرتا ہے سچ کھی رہے ہو کہ تمہیں دیکھتا رہا ہوں جو آدمی مجھے دیکھتا رہے ایسے آدمی کی مجھے ضرورت نہیں روز روز میں نے تم ازاگ کیا تھا اے چپچاپنے پاس آ جاؤ کہاں ہو تم 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 کتنے اچھے موڈ میں تھا سب بھرواد کر گیا کہاں ہو ڈھونڈ لوں مجھے اندھیری میں چھپ کر مجھے ڈھونڈنے کے لئے کہہ رہی ہوں میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں کہاں ہو تم تم کہاں ہو اس کا تھوڑا کلو تو دو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا مجھ میں اتنا سب رہی کہ میں تمہیں ڈھونڈوں تمہیں آنا ہو تو آؤ میں تو جا رہا ہوں دو دنور مجھونڈ IO لیکن لیکن ڈبون لیکن بس تم کہاں ہو مجھے ڈراؤ رہا تھا میں تو اسی مزاگ کر رہا تھا کیا اسے مزاگ کرتے ہیں میں کتنا ڈر گئی تھی مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی میں نے کہا نہ میں مزاگ کر رہا تھا اس میں غصہ ہونے والی کونسی بات ہے اگر ٹارچ نہیں بند کی تو جان سے مار ڈالوں گا کیا ہو اتنی جلدی آگئے میرے تو گوڈ نائٹ ہے لیکن شاید تمہاری نائٹ اتنی اچھی نہیں ہے لوگوں ڈالوں گا ہتنی جلدی آگئے ہتنی جلد دکھا ہتنی آگئے ہتنی جلدی آگئے موسیقی 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 مرشیانہ مجھے تو یہ ہزار سال سے بھی ادھک پرانا لگ رہا ہے شاید یہاں پہ پہلے راجہ رہا کرتے ہوں گے یہ جگہ جانی پہچانی لگ رہی ہے بیالا کیا ہوا یہ کیا اس مرطی کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں کیا یہ تم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کیا کہا اس کی روشنی اگر کوئی دیکھ لے تو برداشت نہیں کر پائے گا اور اگر کسی نے پھر بھی ایسا کیا تو وہ جیویت نہیں بچے گا جس کام کے لئے آئے ہو اسے پورا کرو بیکار کے سوال کیے تو بے وجہ مصیبت میں پڑ جاؤ گی میں اس کی قرورتہ کو اچھی طرح جانتی ہوں کچھ نہیں دیکھ رہا لنفل میں مجھے کچھ نہیں دیکھ رہا یہ جگہ بہت آشری جنک ہے اس مرطی کو تو دیکھو کتنی دراؤنے لگ رہی ہے اس جگہ کو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے کتنا گرب ہو رہا ہے نا سر بلکل کیوں نہیں ہوگا ہم اس کے ذریعے بہت پیسہ کما سکتے ہیں زیادہ خوش مت ہو اگر ہم نے اس شود کو سفلتہ پوربک پورا کر لیا تو ساری دنیا میں ہم مشہور ہو جائیں گے جانتے ہو تمہاری مشہورتہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ڈالے گی یہ سب چھوڑ کر چپچا پیسہ کمانے کی سوچو سمجھے کیا تم دونوں ایک دن بھی جھگڑا کیے بھی نہ نہیں رہ سکتے ہو پہلے جیس کام کے لیے آئے ہو وہ موسیقی موسیقی موری سام سارا اس میں لکھا ہے کہ اس کا نیرمان دو ہزار سال پہلے ہوا ہے پتھر سے بنایا گئے اس سیحاسن کے نیچے ضرور ایک سورنگ ہونی چاہیے اس میں اوہر شکھا جانا ہوگا جو موم آئے مت بگو پیٹرک یہ سب صرف کہانیاں ہیں حقیقت نہیں ہیں سمجھے کیا اس لڑکے کی طرح تم بھی پاگل ہو گئے ہو ٹورزم کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں دوارہ پھیلائی جانے والی حقوائے ہیں یہ سب اور کچھ نہیں ملی سوار تاران تاران کتنی بار تمہیں سمجھ آ چکیے لیکن تمہاری اکھر میں بات نہیں آتی ہے کیا کچھ بھی کہو تمہاری چیخ بہت اچھی تھی ویسے تمہیں مجھے نہیں اس کنکال کو ڈناٹ ناچے کیونکہ اس نے تمہیں ڈرائیا ہے اگر میں مر جاتی نا تو آہی تمہیں پتا چلتا گھبرا گی تھی کیا آئندہ اس طرح سے تم کسی اور کو مر ڈڑانا پروفیسر ایک نیٹ ادھر آئیے دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے جب سارے گرہ ایک ساتھ ہوں اور اس سمیں بلی دی جائے تو من کی ساری اکچھائیں پوری ہو جاتی ہیں خزانہ کہاں پہلے وہ ڈھونکے بتاؤ ارے یہاں جو لکھا ہے اور کتاب میں جو لکھا ہے وہ دون ایک سمان ہے خزانہ کہاں اگر یہ تم نے بتا دیا تو آدھاں اسے تمہیں دے دوں گا یہاں جتنا بھی خزانہ ملے گا مجھے نہیں چاہیے پورا تو ہی نکھ لینا تم مرتے دم تک خوز ہی کرتے رہو گے پہلے تم ایسے ہی کہو گے ملنے کے بعد آنا چپل ماروں گا یہاں دیکھو کیا بات ہے ایک ہی جھٹکے میں امیر بننے کی خواہش ہے چہانے سے کیا ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ اس مندر میں خزانہ چھپا ہوا ہے تو کیا تم وشواس کروگے کیسا وشواس بہت دکھی لگ رہے ہو مجھے تم پر ترس آ رہا ہے قسمت کے دروازے کھلنے پر بھی تم نہیں دیکھ پا رہے ہو ایک منٹ رکے خزانہ کہا ہے وہ جگہ مجھے بتائیں گی ضرور تو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں شبکہ میں دیری کیوں ان دیواروں پہ جو مورتیاں بنی ہیں کتنی جیویت لگتی ہے نا اس سمیہ تو تمہیں یہاں یہ سب مورتیاں ہی نظر آئیں گے جیسے جیسے سمیہ بیتے گا تم خود سمجھ جاؤ گے میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے ابھی ہم کہاں آئے یہاں پہ اُس زمانے میں بلی چڑھایا کرتے تھے کیا مطلب کچھ نہیں مندر کے تہکانے میں ہے کیا بھول گئے کہ ہم یہاں خزانہ لینے آئے ہیں چلو چلتے ہیں ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے سر تو ہے لیکن ڈھڑ کہاں آئے ہیں ساہب کون سا دنت منجن یوز کرتے تھے تمہیں جس کی تلاش ہے وہ خزانہ اس کے اندر ہے خزانہ ہی ہوا چاہیے پر یہاں تو کوئی خزانہ نہیں ہے اُس پتھر کو ہٹا کے دیکھو ملے گا تو اس میں کیا ہوا دونوں مل کے ہٹاتے ہیں چلو اسے صرف تمہیں ہٹانا ہوگا اوکے اوکے تم ہٹ جاؤ میں اکیلہ کافی ہوں تم نے تو کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہوگا لیکن اس میں تو کچھ اور ہی ہے لگتا ہے ضرور تمہیں کسی نے بیوکوف بنایا ہے مجھے کوئی بیوکوف نہیں بنا سکتا وہ خزانہ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے اچھا ایک بات تو بتاؤ تم نے مجھے اولو سمجھا ہوا ہے تم جیسی کتنی ہی عورتوں کو میں دیکھ چکا ہوں پتا ہے جو بھی خزانہ چھپاتا ہے وہ پیروں کی طرف ہی چھپاتا ہے جو تم جانتے ہو وہ کچھ اور ہے اور یہاں جو جانوگے وہ کچھ اور ہے ایک بار پھر سے دیکھو نزدیک جا کر اس چہرے کو دیکھو تمہیں کچھ عجیب سا دیکھ رہا ہے دونوں آنکھیں نہیں آنکھوں کے بدلے چھید ہیں جب وہ زندہ تھا تبھی اس کی دونوں آنکھیں نکالنی گئی تھی اس میں جو لکھا ہے اسے پڑھ کر دیکھو کیا تمہاری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے اس قبر میں جو ہے اس کا نام کوٹلک تھا اور وہ اس مندر کا مکھے پجاری تھا دو ہزار سال پہلے اس کے شریر کو اس قبر میں سرکشت رکھا گیا اس کے اندر خزانہ ایچھا تھا یہاں کچھ نہیں لکھا ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اس کے شریر کے اندر رکھا ہوا ہے ایک ہی جگہ مت بیٹھی رہو چلو اٹھو میں تھگ گئی ہوں میں نہیں اٹھتا یہ سب رکھنے کے لئے پروفیسر سے پوچھ لیا ہے ہاں هذا کی طبر میں مجھے تو جیب شاید تو بیوûä بیوہ 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 کیا ہو تمہیں تمہیں کچھ چھوٹ دو مجھے چھوٹ دو ایو اللہ کیا ہو تمہیں وہ پھر سے جیویت ہو کر آنے والا ہے یہ تم کیا بول رہی ہو کون آنے والا ہے بولو وہ اپنے ارادے پورے کرے گا اسے مد آنے دو وہ رک گئی کیا کیا چیز تھی جو رک گئی وہ آواز وہ آواز رک گئی دوئی ہوئی آتماں میں تمہیں آدیش دیتی ہوں کی فارن جاؤں ہماری بات مانو وہ آجائے گا وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن تمہیں کیا ہو تم ایسا کیوں کر رہی ہو مجھے پاتا نہیں تم بہت پریشان ہو تھوڑا آرام کر لو میں نے تب ہی واپس چلنے کے لیے کہا تھا تم چپ رہو گے پیٹرک تم فوراں کیاپ واپس جاؤ اور اچھی طرح آرام کرو سبھے سبھے ٹھیک ہو جائے گا اسے اکیلی مت بھیجیے سو میں بھی اس کے ساتھ جاتی ہوں دیکھو یہ مندل جنگل میں ہے شاید تم کوئی آواز سنکا ڈر گئی ہو تم جا کر آرام کرو سبھے تک سب ٹھیک ہو جائے گا آپ بھی اپنا سام ختم کر کے جلدی آج جائیے گا سر پلیز بس بس بیولا روح مات پلیز سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا نا روح مات ہو پروفیسور ہم تینوں نیچے تھہکانے میں جا کر خوچ کرنا چاہتے ہیں کیا جائیں ٹھیک ہے جاؤ لیکن سب لوگ یہ گھنٹے میں واپس آجا نا پیٹرک سر ساوڑھان رہنا میں سمبھالوں گا سر ہم نے ایک رہ سیمائی مندیر کو خو جائے جس میں بہت سے راست چپے ہوئے ہیں انہیں بھی سمجھنا ہوگا ایک گندھی سی بدبو آ رہی ہے نا ہاں مجھ سے تو برداشت نہیں ہری اگر کسی زہری لے کیڑے نے مجھے کاٹا نا تو تجھے میں جان سے مار ڈالوں گی ہاں بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی میں نے تمہیں نہیں بولایا تم خود اپنی مرضی سے آئی ہو یہاں سے کچھ جھڑ کر گیا نا مجھے ڈر لگ رہا ہے چلو واپس چلتے ہیں یہ پیٹرک آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنا نہیں جانتا اگر سفلتا چاہی تو مسیبتیں جھل نہیں ہوں گی میرا چشما میرا چشما کہا ہے مجھے کچھ نہیں دکھرا مجھے کچھ نہیں دکھرا مجھے کچھ نہیں دکھرا شایب میرا چشما موسیقی 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 پٹرک 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 کہا ہو دو آہ شیٹ آگے راستہ نہیں ہے وہ کہاں گیا ہوگا وہ کہیں جائے نہیں سکسا ہے وہ ضرور نکے ساتھ ہی ہوگا چلو سب کیا ہم چل رہے ہیں چلو چلو پٹرک کام چلے گئے تھے اب تمہیں ڈھونڈ رہے تھے پٹرک پٹرک اس کے ساتھ ایسے کیوں ہوا سر آپ نے پوچھا اس سے کیا ہوا تھا وہ ابھی کچھ بولنے کے حالت میں نہیں ہے اوپر سے نکھ بگا رہے تھا سارا اس نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا اسے کچھ نہیں ہوگا دیکھ لینا خبراو مت وہ ضرور واپس آئے گا ہمیں فورا ہی آتے جانا چاہیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے شانت ہو جاؤ چلاؤ مت بیکار میں کیوں پریشان ہو رہی ہو نہیں پٹرک ہمارے ساتھ نہیں آسکتا اسے برگا دیکھ لے گی چلو اس عورت کا بھروسہ کریں کیا سارا بھروسہ کرنا ہی ہوگا بھول کوئی اس لڑکی کے شریر سے بھوت بھگایا تھا اور ویولا کے ہاتھ کو ٹھیک کیا تھا یاد ہے نا تمہارا مطلب اٹھنی دور آ کر ہم واپس چلے جائیں تمہاری حالت میں سمجھتا ہوں تم سب لوگ اس سمیں ڈرے ہوئے ہو لیکن پلیز میری بات سنو کل صبح ہمیں اس مندر میں جا کر فوٹوس لینے ہیں کیونکہ بنا کسی ثبوت کہ ہم یونیورسٹی میں اپنی رسرٹ جاری نہیں رکھ سکتے اور ویسے بھی میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا سار آپ نے ٹھیک کہا اس مندر میں جا کر صرف فوٹو لے کر آ جائیں گے گو سینجنوں کے بعد دھیان رکھنا سب لوگ ہمیشہ ایک ساعت رہنگے اب لوگ اتنا ٹھیک رہے ہیں تو مات کیوں نہیں جاتی اپنے تناہ وغلقہ سب لوگ جا کر سو جاؤ اوکے کل صبح نکلنا ہے ٹھیک ہے چلو کیسی ہو گیا ویولا کیا ہو سر کوئی پروبلم ہے کیا پیٹرک کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے تم کیسی ہو میں ایک دم اچھی ہوں ٹھیک ہے سو جاؤ صبح بات کریں گے اوکے گوڑ نائٹ نہیں کافی ہے جان بز گئی اسے تنگ مت کرو تھوڑی دیر اسے آرام کرنے دو وہ ابھی اٹھانے آرام سے سو رہا ہے اسے سونے دو پہلے اپنا کام ختم کرو اس کے بعد اسے اٹھا دینا موسیقی 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 اکیلے کہاں جا رہا ہوں تم اکیلی مچ جاؤ ایسا کرتے ہیں اس مندر کے بار میں بروگا اچھی طرح سے جانتی ہے اگر اس کے ساتھ جائیں گے تو ہم نک کو کھوچ لیں گے ایکسکیوز می موسیقی کیا آپ ہیکٹر کو وہاں لے جا سکتی ہیں جہاں آپ نے نک کو دیکھا تھا سنو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ایک منٹ رکھو سب لوگ یہ واکی ٹاکی اپنے ساتھ میں رکھو اگر راستہ بھٹک جاؤ تو اس سے کانٹیکٹ کرنا اکی ایک بار چیک کر لو اوکے سر میرا وکی ٹاکی ٹھیک ہے میرا بھی ایک دم ٹھیک ہے بلکھل اوکے چینل بھی اب جب یہ دیکھنے میں اصلی مانف کنکار لگتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ چلی گئی جلدی چلو اوہ شیٹ یار یہاں تو بہت سے راستے ہیں کہاں گئی ہوگی میری سمجھ نہیں آ رہا ہے ہمارا وہاں رکھنا غلط تھا تینوں والا غلق جائیں گے کوئی ضرورت نہیں ہمارے پاس تو آکی ٹاکی ہے نا پھر کیوں ڈر رہی ہو میں اس طرف جاتا ہوں اور میں ادھر جاتی ہوں میں ادھر جاتی ہوں اوہ گوڑ ہماری رکھشا کرنا موسیقی 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 میں بھی اسی کی تلاش میں جا رہی ہوں اس کے ملتے ہی میں تمہیں خبر کھڑتی ہوں اوہ میں ہیتر بول رہا ہوں میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے ویری گوڈ میں ابھی آ رہی ہوں اوہ یہاں جو بھی دفن ہے وہ سب کے سب چیویت ہیں یہ سب بھی اسی کشن جیویت ہو جائیں گے جس کشن وہ جیویت ہو روز ہیکٹر نے اسے ڈھونڈ لیا ہے اچھا میں ابھی آتی ہوں اوہ روز مریضہ وہی رکو جب تک میں سگنل نہ دوں تم دونوں یہاں پر مت آنا برگا 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 ہیکٹر 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 کچھ بولتے کی نہیں کیا ہوا تبھے روز بول رہی ہوں میں وہیں آ رہی ہوں اوہ تم وہیں رین میں آ رہی ہو ہیکٹر کیا ہوا وہاں کوئی پرابلم ہے ہاں میں میرے سا بول رہے ہوں اس اندھیری کوفہ میں اچانک روشنی آ گئی ہے یہ روشنی کیسے آئی ہے مریسا تم اس روشنی میں مت جانا مریسا مریسا تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو کیا ہوا مریسا بولو وہ لوگ دیکھانے کے اندر ہیں شاید اسی لئے یہ سگنل کا پرابلم ہوگا تم بیکار میں پریشان مت ہو ٹینشن مت لو مریسا روز کہاں ہو میں پروفیسر بول رہا ہوں جواب دو کہاں ہی یہ پروفیسر میں روز بول رہی ہوں وہ تھوڑے دیر میں ہی یہاں آ جائے گی آتے ہیں آپ سے بات کروا دوں گی ٹھیک ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے نا ٹھیک ہے نہیں صرف ہیکٹر سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے آپ اس سے کانٹیکٹ کر کے حال پوچھ لیجیے گا ضرورت پڑی تو میں کانٹیکٹ کروں گی ٹھیک ہے میں ڈرائے کرتا ہوں ٹھیک ہے موکشن ڈرائے کرتا ہوں سب جگہ ڈھونڈ لیا مریسا کا کوئی پتہ نہیں شاید وہ وہاں آ جائے اگر وہ وہاں آتی ہے تو تورنٹ مجھے بتا دیجئے ابھی تک تو یہاں نہیں آئیے جیسی آئے گا تمہیں انفارم کر دوں گا اوور انڈ ڈاؤٹ نہیں انہیں واپس آنے کے لئے کہیے ایسی بات کیوں کر رہی ہو پلیز کام ڈاؤن موسیقی 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 روز میریزا، ہیکٹر کیا تم میری آواز سن رہے ہو جواب دو سن رہے ہو یا نہیں جواب دو موسیقی جلدی چلو یہاں سے کم آن جلو 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 کیا ہوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہم سب مرنے والے ہیں میں مرنے نہیں چاہتی سارا 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 میری باس سنو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم بیکارے مچ چلاؤ یہاں سے نکلنے کا دوسرا راستہ ڈھونتے ہیں دیکھو وہاں ایک راستہ ہے مجھے نہیں لگتا اس راستے سے نکل پائیں گے اب ایک ہی راستہ بچا ہے اسی سے نکلنا ہوگا کم آم کم آم بیولا چلو اندر بہت اندیرہ ہوگا یہ ماشالا اپنے ہاتھ میں رکھ لو چلو بیولا اگر ہوگا چلو بیولا چلو بتا ہے نہیں ہمیں کوئی راستہ تو چننا ہی ہوگا اس راستے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے آؤ کم آن اس روشنی کے پاس مجھاو موسیقی آگ یہ آرکھنا ٹھیک نہیں ہے چلے یہاں سے چلو سارا بھاگو مد ویولا آؤ یہاں ایک بل بھی اپنے خطرے سے خالی نہیں ہے چلو کم آن شیت سواغت ہے راج کماری سواغت ہے آپ کے سواغت کے لیے میں دو ہزار سال سے انتظار کر رہا ہوں تم ایسا کیوں کر رہی ہو یا جو بھی ہو رہا اس کے وجہ تم ہو یہاں سب سے پہلے آج تیری نربلی چڑھائی جائے گی راج کماری کی پلی دینے کے بعد مہا شکت پراب کر کے تمہیں ختم کروں گا مہا شکت پہلے مہا شکت پہلے مہا شکت پہلے موسیقی 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 یا گویا میں تمہاری کرپا سے پورے برہمان پر راج کروں گا رکھے جا وہ جلال با جا موسیقی کتنے بڑے پتھر سے بندگا کر رکھا ہے شاید یہی سے کھولنے کا ذریعہ ہو آ رہاں گنجے آگر تیرا بینڈ بجاؤں گا مہا شکتی حاصل کرنے کے لیے دو ہزار سالوں سے انتظار کر رہے ہیں میرے کام میں وگن ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گے تیرے اچھا کبھی پوری نہیں ہوگی جب تک میں زندہ ہوں اسے پوری نہیں ہونے دوں گا چھوڑوں 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 موسیقی میری اسبالی کو سیکار کیجیے موسیقی 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 موسیقا 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 میں آؤں گا چاہے کتنے بھی جنم لینے پڑے میں تمہاری بلی دوں گا موسیقا 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 کوئی تقدیر سے نہیں جیت سکتا اگلے جن تک مجھ سے انتظار مت کرواؤ چلی آؤ جارہ جارہ شکریہ ہم بچ گئے یہ ہمارے لئے بردان ہے وہ تمہارے اندر آ گیا ہے ہمارے لئے ہمارے لئے دیوید ہانتر روید مادیسن کسی زورکوزکا گیورگی زبادس این مارک رانبرد فید لو فرینک بارکر جولیت جانت کنی کرو اینجی لین دیوید برس ہمارے لئے ہمارے لئے جیرالا باربرا گی جیرالامو اپیراتر لیجی سیکارس موسیقی جیرالا دیوید نیسی ینیسی نیسی موسیقی 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 موسیقی